موسیقی ساہم کیس کی سامات کرے گا یہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت آہیات ناہلی کا معاملہ ہے اور دوسرا کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کے قانون دان کہتے ہیں کہ وہ بھی سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے شاہ محمد قریشی ہوں عمران خان صاحبوں فواد چوہدیوں دیگر جو علاقہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان سب کے کاغذات نامزدگی مصرد ہوئے ہیں پہ اترازات ہو رہے ہیں اب اگلے مرحلے میں کاغذ بھی جاری ہو جائے گی الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے نواشر صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہوئے لیکن اس پر بھی جو منظوری ہے ان کے کاغذات نامزدگی تو اس کے خلاف بھی اپیل دائر کی ایک شہری نے دلچسپ عمر اس میں وہ کیا لکھتے ہیں پروگرام کے آگے جا کے آپ کو بتائیں گے ساتھ آغاز ہم پروگرام کل بتا کر رہے ہیں نئے سال سے کیونکہ آج دوہزار چوبیس ہے یکم جنوری ہے پہلا پروگرام ہے نکتہ نظر کا تو نیا سال شام سامی صاحب آپ کو اور دیکھنے والوں کو مبارک ہو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ آسانیاں لے کے آئے خوشیاں لے کے آئے اور کوئی ترقی لے کے آئے ملک کے لیے آجی نیا سال تو مبارک ہو اور ہماری دعا یہی ہے کہ یہ بہتر سال ہو پچھلے برس کا تو بوجھ خاصا تھا پچھلا سال تو گزر گیا اور اب انتخابات کی آمد آمد ہے یہی موضوع تھا کہ یہ دوہزار چوبیس جو نیا سال اس میں درپیس چیلنجز کیا ہوں گے پاکستان کے لیے پاکستانی سیاست کے لیے پاکستانی شہری کے لیے میشہ دیکھیں دیکھیں ایک تو جب گدشتہ سال کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے غزہ کے مظلومین یاد آتے ہیں بالکل اور وہ نئے سال میں داخل ہوتے بھی پھر بھی یاد آتے ہیں بائیس ہزار بائیس ہزار افراد جو ہیں سب سے زائد ہو وہ ہلاک ہو چکے ہیں جان کی بادی ہار چکے ہیں اور ہزاروں جو ہیں زخمی ہیں اس سے ڈبل ان میں عورتیں ہیں بچے ہیں بڑی تعداد میں انجنیئرز ہیں پروفیسر ہیں اخبار نویس ہیں چند دیکھ تو اسپتال فرنکشنڈ رہ گیا ہیں پائن دس بس پورا غزہ جو ہے کھنڈر کی صورت اختیار کر گیا ہے اور جون ہی رینگ رہی امریکہ بہادر کے کان پر اور نیتن یاہو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماس کو تہتیک کریں گے غزہ کو اس سے خالی کرائیں گے اور تب جنگ بند کریں گے اور بائیڈن جو ہے وہ کے ساتھ کھڑے ہیں چودہ ارب ڈالر تو فوری طور پر انہیں امداد کا اعلان کیا تھا چند ہفتے پہلے جنگ جنگ چروہ ہوئی تھی جی جی اب ہر روز اس میں ادافہ ہو رہا ہے کانگرس کی مندوری کے بغیر امداد دے رہے ہیں اور پوری طاقت سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اب ظاہر ہے کہ عالم اسلام جو ہے وہ بھی بے بسی کی تصویر ہے یعنی یہ دوہزار تیس کا سب سے بڑا دکھ یہی ہے اور اسی دکھ کو لے کے ہم دوہزار چوبیس میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور کوئی عالمی طاقت ایسی نہیں ہے اور جو کھڑی ہو سکے امریکہ کے مقابلے اور چین بھی روس بھی یو اینو میں سیکیورٹی کانسل میں یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی ویٹو کر دیتے ہیں نا ویٹو کر دیتے ہیں تو یہ جو اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جو آغاز ہوا جس کا ہماس نے آغاز کیا اب وہ آغاز کیوں کیا گیا کیا سوچ کر کیا گیا کن ملکوں کے اعتماد میں لیا گیا یہ بھی تو ہے نا ہنی اس پر بھی بحث ہے اور سوال بھی اٹھتے ہیں سوال بھی اٹھتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ناقابلے بیان اس کے تو کوئی جواز کوئی دلیل ہے ہی نہیں نا تو تاریخ میں پڑھتے تھے نا بربریت اور کی جو کہانیاں چنگیز خان سے ہلاکو خان سے وابستہ تھی جہاں سروں کے مینار بنا جاتے تھے اور جہاں آپ دیکھیں جب نادر شاہ نے عملہ کیا دلی پر تو کس طریقے سے خون بہایا گیا لوگوں کو اس پاریخ کے واقعات ہیں اب ہم خود دیکھ رہے ہیں اب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں دنیا بڑی محذب ہو چکی ہے اور یہ محذب دنیا ہے یہ اگر محذب دنیا ہے تو اس کی نمائندگی کرنے والے جو عالمی ضمیر ہیں وہ انتہائی غیر محذب اور درندے ہیں جنگ بند نہیں ہوگی اور حماس کو مکمل طور پر تہتے کیے بغیر ہم جنگ بند نہیں کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مظلومین کی سر کوئی مشکلیں آسان کریں آمین ان کی آہ سنیں کیا کہتے ہیں نا کہ میری آہ جو پہنچی برفلک تو سن کے کہنے لگے ملک ملک سادافرین تیری آہ کے اس نے عرش کو بھی حلا دیا اب عرش بھی ہلا ہوا ہے اور فرش بھی ہلا ہوا ہے لیکن ابھی تک کچھ صورت نہیں نظر آ رہی تو پاکستان کا سب سے بڑا اور پہلا چیلنج اس سال کا ہوگا آٹھ فروری کے انتخابات دیکھئے پاکستان آٹھ فروری کے انتخابات جو ہیں ایک بڑا چیلنج ہے اس پر آئندہ کے حالات کا اناثار ہے اور اس وقت جو مہم جاری ہے اور جس طرح کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے دوسری جماعتوں کے بھی ہوئے ہیں بہت کم تعداد میں لیکن سیکڑوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو تعلق رکھنے والے جو امید وار ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں تمام بڑے بڑے لوگ اس کی ضد میں آ گئے ہیں انہیں اس کی ڈیٹیل بھی ہر شامل کریں گے ہیں مجموعی طور پر یہ جو مجموعہ بنتا ہے جو انہوں نے افیشل افیشلی جاری کیا ڈیٹا کہ پچیس ہزار نو سو اکاون کاغذات نامزدگی میں سے بائیس ہزار ساتھ سو گیارہ منظور ہیں اور تین ہزار دو سو چالیس مسترد ہوئے باقی تفصیل آگے جا کے میں دیتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ فروی کے انتخابات میں اب کوئی شکوک شبات باقی نہیں دے امید تو ہے انشاءاللہ اس کے باوجود کہ دیکھیں نا پرائم میسٹر بھی آج لاہور میں مقاتب تھے وہ بھی دو صحبوں میں امن امان کی صورتحال کا ذکر کر رہے تھے حضرت مولانا فضل الرحمن کے ذکر کرتے کوئی شکر وہ وہاں تھے نہیں جو ان کے کافلے پر حملہ ہوا لیکن وہ نہیں اس کافلے میں نہیں تھے حالات تو مخدوش ہیں لیکن دعا کرنی چاہیے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس انتخابی مرحلے سے نکل جائیں گے کیونکہ اگر انتخابات ملتوی ہو جائیں تو وہ اور یعنی مشکل کا باعث ہوگا اور اس کے مشکلات جنم لیں گی لیکن اگر انتخابات ایسے ہوں کہ ان کو کوئی قبول نہ کرے اور ملک کی بڑی تعداد جو ہے اسے مذاق سمجھے تو پھر تو صورتحال مختلف ہو جائے گی آپ نے ویسے ماضی میں کوئی ایسا انتخابی انتخابی دن انتخابی مہم دیکھی تھی جو ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے جو ابھی حالات ہیں الیکشن سے پہلے کے سوال میں اور سادہ کر دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کچھ ایسا دیکھا پہلے بھی ماضی میں ہاں بہت ہوئی دیکھا ہے اور جو انیس ستر ستتر کا انتخاب ہے دلفقائی بھٹر صاحب کے دور میں جو منقض ہوا اس میں کئی لوگ بلا مقابلہ منتخب کرائے گئے کئی اغوا کر لیے گئے امید وارج تھے اور پھر یہ ہے جب انتخاب کے روز دھاندلی کے ریکارڈ قائم کیے گئے اور آپ دیکھیں اس وقت قومی اور سوائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن نہیں ہوتے تھے وہ الگ الگ ہوتے تھے تو قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے اس کے تیسرے دن سوائی اسمبلیوں کے انتخابات تھے اتنی یعنی دھاندلی ہوئی پھر پاکستان قومی اتحاد جو اپوزیشن کی نمائندگی کر رہا تھا اس نے بائیکارٹ کی اپیل کر دی پی اینے جیسے کہتے ہیں پی اینے کہ سوائی اسمبلیوں کا بائیکارٹ کر جائے اور سوائی اسمبلیوں کا بائیکارٹ ہوا پولنگ سٹیشن سنسان پڑے ہوئے تھے کوئی ووٹ دینے نہیں آیا اور شام کو جب نتیجہ نکلا معلوم ہوا ہزاروں افراد لاکھوں افراد نے ووٹ ڈال دی خود ہی ٹھپے لگا کے سرکاری افسر نے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وہ نتیجے نکال دی اور وہ جو سوائی انتخابات تھے اس میں جو لوگوں نے دیکھا کہ سنسان پڑے ہوئے ہیں پولنگ سٹیشنز اور یہ کہاں سے آگئے اس نے بالکل ہی کریڈیبیلٹی انتخابات کی ختم کر دی پھر تحریک چلی بڑی عظیم اشتار اور بھٹو صاحب کا تختہ جو ہے الٹا گیا اور فوج نے انٹروین کیا اس طرح جو ریفرینڈم ہوا ہے مشرف صاحب اللہ جنرل زیاولاق کا ریفرینڈم پھر جنرل مشرف کا ریفرینڈم اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ نا یعنی ووٹ کتنے پڑے کتنے نہیں پڑے اس میں تو پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے کسی پارٹ بلا مقابلہ ریفرینڈم تھا وہ تو نفذ فیصے سے زائد ہی شرائی تھی دونوں کی شاید وہ بھی نکل آئے تو بات یہ ہے کہ یہ بہت کچھ ہم نے تماشے دیکھے ہیں لیکن جو تماشے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی نویت کا آپ ہے یعنی یہ ہاتھ تماشا جو ہے نا وہ اپنی نویت رکھتا ہے ایک نیا کرتب اس میں دکھایا جاتے ہیں یہ جو کرتب ہے نا آٹھ فروری سے پہلے ڈیمج ہو چکی کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں کبھی مسترد نہیں ہوئے اور تفصیل تو ابھی میرے سامنے نہیں ہے نہیں اب میں لیتا ہوں ابھی لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں ان پہ کاغذات مسترد کر دیئے گئے اور اب ان کی اپیلیں کیونکہ الیکشن ٹیبونرز کے پاس جانی ہے اور وہاں جج ہوں گے ہائی کورٹس کے جو ان کو سنیں گے اس لیے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ چھنوائی ہوگی اور بہت سے امیدوار جو ہیں ان کے شاید آہ کاغذات بحال ہو جائے اور وہ امیدوار بن جائے اور اس کے ساتھ ہی جو بلہ ہے اس کا نشان بھی سپریم کورٹ میں ابھی اور پشاور ہائی کورٹ میں پہلے پھر سپریم کورٹ میں زیرے سمات آئے گا اس لیے یہ بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ نشان بھی بحال ہو جائے پرہل اگر یہ معاملات اس طریقے سے درست ہو گئے تو پھر تو انتخابات جو ہے ایک کو ان کی کریڈیبلیٹی ہوگی یہ اگر شامی صاحب آٹھ فروری سے پہلے کریڈیبلیٹی پر سوال لگ گئے تو آٹھ فروری کے بعد نتائج ہوئیں گے وہ مان لی جائیں گے وہ قبول ہوگی پولنگ ڈیک پر منصر ہوگا نا کہ لوگ کیسے ووٹ ڈالتے ہیں کیسے گنے جاتے ہیں اگر یہ غلطیاں درست ہو جائیں جو اب ہوئی ہیں کیونکہ سسٹر میں تو گنجاش موجود ہے لیٹرننگ آفسرز نے آفسرز نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف اپیلیں ہونی ہیں تو اپیلیں ابھی سمات ہو جائیں ان کی پھر اس کے بعد بات کریں گے سیحی اچھا سار ایک تو ہو گیا یہ سیاسی میدان کا انتخابات کا چیلنج جو پاکستان کو سردس دوہزار چوبیس میں پہلا بڑا مائلسٹون ہے وہی نہ کوئی وزیر آدم جو پاکستان کا ہے وہ افتاد پڑی رہتی ہے اس پر پچھلا سال تھا تو جناب نواز شریف صاحب پر افتاد پڑی ہوئی تھی اور پھر وہ واپس آنے میں کامیاب ہوئے بادل چھٹ گئے اب ہمارے عمران خان پر افتاد پڑی ہوئی ہے وہ جیل میں ہیں تو میں تو سمجھنا ہوں کہ اگر آپ جو ہمارے وزار آزم ہیں جتنے مقدمات ان پہ قائم ہوئے ہیں اور جتنے الزامات اس پہ لگے ان پہ لگے ہیں اگر آپ فیرست کٹی کر لے تو آپ سمجھیں گا کہ جتنے بدکماش لوگ ہیں وہ ہمارے وزار آزم من جاتے ہیں یعنی ہم کیسی قوم ہیں جب ہمارا جی چاہتا ہے ایک وزار آزم کو ملزم سے مجرم بنا دیتے ہیں جب جی چاہتا ہے اسے بائزت بری کر دیتے ہیں اور مجرم سے محرم بنا لیتے ہیں اب بات یہ ہے ایک وزار آزم جو کروڑوں ووٹ لے کے منتخب ہوتا ہے اور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو ملوم ہوتا ہے ایسا تو بدکماش تو کوئی اور تھا ہی نہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو اتنے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہے جو منڈیٹ ہے اس کا مطلب اس کی تو توہین ہوئی نا یہ تو وہ کہاں رہ گی اس کی ساکھ کہاں رہ گی اپنا چہرہ اس طریقے سے کسی اور قوم نے کالک کیا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں اس معاملے میں یا کسی اور معاملے نہیں اسی معاملے میں نہیں ماشاءاللہ اس میں تو ہمارا یدے طولہ رکھتے ہیں ہر شخص جو ہے وہ کالک جیب میں لیے پھر رہا ہے تاکہ دوسروں پہ مل دیں اور خود ہمارے جو وضورہ آزم ہیں اور ہمارے جو قائدین حضب اختلاف ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں یہی کرتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا مو کالک کرتے رہے ہیں مسئلہ ہے یہی نا کہ ایک دوسرے کا مو صاف کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا مو کالک کرنے کے لیے بیک ڈور رابتے بیک ڈور رابتے بس اندوں نے مل کر شور مچایا ہے چار سو اندوں نے مل کر شور مچایا ہے چار سو تا سن سکے نہ کوئی کسی دیدہ بھر کی بات کیا بات دوسرے تو سارے یہ لوگ یہ کالا کاروبار کر رہے ہیں کالک مل رہے ہیں ہم سب لگے ہوئے ہیں دنیا میں کتنی آپ دیکھیں کسی جگہ کسی ملک میں اقتدار کی جنگ ایسے لڑی جاتی جیسے پاکستان میں لڑی جاتی ملکل نہیں وہاں مبارک بات دی جاتی انتخابات ہو گئے مبارک بات دی جاتی بات ختم ہو گئی یہاں میں کہنی نہیں ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جس میں سیاسی عمل کے نام پر یہ یہ حرکتیں جاری ہیں جس میں کسی حکومت کو چین نصیب نہیں ہوتا اور جس میں کسی حضب اقتلاف کو چین نصیب نہیں ہوتا ایک دوسرے کا وجود تسلیم نہیں کرتے ایک دوسرے کے درپے ہیں ایک دوسرے کا سیاسی وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ وہ ملک ہے مہنگائی جو ہے ہماری جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں دو کروڑ سے زیادہ دھائی کروڑ کری بنتی ہے اور سب سے کم آمدنی ہماری ہماری ہے ہم پیچھے رہ گئے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم نے کمال سے شروع کیا تھا ہم کمال سے زوال تک پہنچے ہیں زوال سے کمال تک نہیں پہنچے جب انہیں آگ کھولی تھی نا دشمن کہتے تھے کہ چل نہیں سکیں گے دو مہینے نہیں چل سکیں گے لیکن وہ سکسٹیز کے دور کی تو ہماری جو اٹھان تھی ہم نے پاکستان کو کھڑا کیا پاکستان چل کے دکھایا اس نے ایک بڑی طاقت بن گیا پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور پاکستان جو ہے اتنی بڑی فوج اس کی بیروکریسی اس کی عدلیہ ہم نے کیا کیا ہماری یونیورسٹییاں ہمارے کالیج پورے میڈل ایش سے لوگ پڑھنے آتے تھے یہاں یہ ان کا لندن تھا یہ ان کا ہورٹ تھا پاکستان عربوں کے بچے افریقہ سے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے میڈیکل کی تعلیم انجنیرنگ کی تعلیم ہمارے ہماری پی آئی اے لیڈ کر رہی تھے دنیا میں کئی یورپی ممالک کی جو ائرلائنز ہیں ان کو کھڑا پی آئی نہیں کیا ہے کیا کہتے لازم آپ لوگ باکمال پرواز کیا تھا باکمال سروس باکمال پرواز وہ تھی پی آئی اے ریلوے ہم ہم بھئی آپ دیکھیں آپ کرکٹ دیکھ لیں آپ اس میں سے آپ ہاکی دیکھ لیں اسی پی آئی اے آپ سکوائچ دیکھ لیں اسی پی آئی اے کے صرف پندرہ یا سولہ تیارے فنکشنل ہیں چودہ ہاکی ہاکی جو ہمارا فخر تھا ہاکی قومی کھیل ہم چار دفعہ ورلڈ چیمپیون رہے ہم نے اولمپکس میں شاید نہ جا سکیں ہم ہم ادارہ تباہ کیا ہے اور ہر ادارے نے دوسرے ادارے کو چھراغ ہوں پا ہے نہ عدلیہ نہ انتظامیہ نہ مقننہ اور نہ ہمارے دفعی ادارے کسی نے اپنے دائرے میں کام نہیں کیا اپنی طرف توجہ نہیں دی ایک دوسرے کو دکھا دینے میں لگے رہے اور ہم اتنی بڑی طاقت آجم جاپان کے اور جرمنی کے ہوتے ہوتے اتنی سو بہتر میں ہم نے اپنی ہی اپنی ہی سنتیں جو ہے نا اپنے سنتکاروں کو بے دخل کر دیا قومیالیہ قومیالیہ نامنہ سرکاری افسر بٹھا دیئے پارٹی کے کرندے بٹھا دیئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے کھندر بن گئے تو بھائی میرے تو پھر کیا آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد ہماری ایک ایک مسئلہ ہے صرف کیا اگر یہ ہمارے اہلِ مختصر حلقے اپنی اپنی اوقات پہ آ جائیں اور اپنے اپنے دائرے پہ آ جائیں تو پاکستان بڑی جلدی آگے بڑھ سکتا ہے بڑی اچھی خواہش ہے یہ سب ان سے پوچھے تو صحیح ان کے باپ کیا کرتے تھے دادے کیا کرتے تھے پردادے کیا کرتے تھے یہ کن کی اولادیں ہیں مزدوروں کی محنت کشوں کی اردلیوں کی کس کی اولادیں ہیں یہ اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا سوچا ہے لوگوں کا نہیں سوچا قوم کا نہیں سوچا جو ہمارے زمانے کے سکول تھے اس میں ہم سارے کٹے پڑھتے تھے ججوں کے بیٹے مزدوروں کے بچے سنمایہ داروں کے بچے ایک کلاس میں بڑھتے تھے نہیں میں نے تو آپ کو ایک دفعہ پروگرام ایک سلوشن دیا تھا یہ نظام تعلیم بلخصوص سرکاری جو سکول ہیں ان کی اصلاح ایک فارمولا تھا فارمولا یہ ہے کہ منڈیٹری کر دیں نہیں سر یہ ابھی منڈیٹری کر دیں ججز کے بیوروکریٹس کے اور سیاستدانوں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے آپ ایک مہینے بعد دیکھیں گے سارے سرکاری سکول وہیں پڑھتے تھے پھر ہوا کیا ہے بیڑا گھرک ہو گیا اب پیسے کی بنیاد پر پیسے کی بنیاد پر سکول ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ بڑے سکولوں میں پڑھے گا جس کے پاس کم ہے وہ سرکاری سکولوں میں پڑھے گا یہی ہسپتالوں کا حال کیا ہم نے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جائے گا جس کے پاس پیسے ہیں اور یہ کام کیا ہم نے ہم نے بسنیاں بسائی ہیں جو آمدنی کی اعتبار سے لوگ رہتے ہیں اس میں پہلے محلے تھے امیر بھی وہی رہتے تھے غریب بھی وہی رہتے تھے ٹھیک شامی صاحب دوسرا یہ دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ تو ایک نوہ ہے نصر ختم ہی نہیں بہرحال آپ سن لیجئے اگر ہم یہ اہد کر لیں اور یہ لڑائی بڑائی ختم کر دیں اور انسان کے بچے بن جائیں تو پاکستان جو ہے نا وہ فراتے بھرے گا اور پاکستان ایک بڑی معاشی طاقت بن کے دکھائے گا لیکن سر اس کے لئے شرائط ہے نا وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی ایک شرط آئین کی پاسداری کریں اپنی حدود میں رہیں اور اپنی حدود کو تسلیم کریں اور دوسروں کی حدود کو تسلیم کریں ایک بات سادہ فارمولا عمل کون کرے گا یہ عمل کرنا پڑے گا پہلا تو چیلنج ہمیں ہے الیکشن اس کے بعد نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوں بلکو ٹھیک میں پاکستان والوں سے کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے قومیں مٹی ہیں قومیں برباد ہوئی ہیں قومیں صفحہ ہستی سے مٹائی گئی ہیں لیکن کو سیکھنے کو تیار ہو تو پھیرہ نا سر دوسرا بڑا موضوع جو ہے نا وقت سکھائے گا وقت وہ تو سر اب سیکھی رہے نا لیکن دوسرا بڑا ایشو الیکشنز کے بعد پاکستان کو معاشر استحکام کہے میشت کی جو حالت ہے دیگر آئی ایم ایف سے بھی ہم نے دوبارہ معاملہ فہمی کرنی ہے پھر معیشت کی صورتحال ہے افرات الزر کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو کیا انتخابات کے بعد اس سال ہماری معاشی صورتحال کو بھی کچھ بہتری ہوتی دکھائی آپ کو دیتی ہے یا نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگی بہت شرط ہے کہ ہم بہتر کرنے کا ارادہ کرنے جس گھر میں ماں باپ لڑ رہے ہوں بھائی بہن لڑ رہے ہوں ایک دوسرے کے درپے ہو وہ گھر کیسے چلے گا وہاں کھانا کون پکائے گا وہاں کما کے کون لائے گا بلکہ ٹھیک اور تیسرا سوال اسی سال کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم کاغذت نامزدگی کے اور دیگر معاملات کی جانب جائیں وہ یہ ہے شامی صاحب کہ اس ساری بحث کے پیچھے اصل سوال یہ ہے کہ سیاسی بیانی کی جنگ میں ہم جہان پہنچیں اور پاکستان کو اس میں جو حال ہو گیا ہے اس میں کون کہاں کھڑا ہے اور کیا متبادل بیانی تشکیل دینے میں دیگر سیاسی جماعتیں یا ریاست کامیاب ہوئی یا نہیں کون سو بیانی ہے ایک مقبول بیانی ہے جس کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے ان کے چاہنے والوں کی سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے سے ظلم ہوئے ہیں زیادتی ہوئی ہے ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی اور ازادی کی جنگ ہے وہ کہتے ہیں ہم ازادی کی جنگ لڑے ہیں وہ بھی ازادی کی جنگ لڑے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریریں سن لیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے دو در اٹھارہ میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دو در چوبیس میں یہ ہوگا یہ سارے بیانییں تو ایک جیسے ہیں اس میں بس آپ آپ نام بدل دیں تو پرچی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں یا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں اپنے آنسوں پوچھیں اور دوسروں کو بھی پوچھیں ایک میں بریک لے رہا ہوں محمد اشفاق صاحب ہمیں مل گئے ہیں ان سے ہم رابطہ کریں گی اور اہم ایشو جواز کا کاغذات نامزدگی کی حوالے سے کس کے کاغذات نامزدگی پر کیا اعتراض ہو اور سٹیٹس ہے کیا ایک بریک کے بعد جانیں گے بلکم بیک ناظرین کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کا معاملہ ایک تیویل فہرست ہے حتیٰ کہ مسلم اگنون کے قائد نواز شیف ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے اس کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے اعتراض کی صورت میں کہ وہ سپریم کورٹ ان کو ناہل قرار دے چکی جی جس کا فیصلہ کل سے شروع اب جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سے ناہلی کی مدت پانچ سال قرار دی گئی ہے اب وہ قانون چلے گا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یہ اب سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا کل سے سات رکبی بینچ ہے یار ایک بات سنیا کاغذات نامزدگی کی بات ہم کرتے ہیں آج تو دن جو ہے نا یعنی انتہائی یعنی بدمزہ ہوا وہ کیوں وہ جمشید دستی چھاپ جو ہے جی جی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ مزفر گھر سے وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ویسے وہ یعنی ان کو پولیس کو مطلوب ہے اور وہ روپوچ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں پولیس گئی ہے جی بڑی خوفناک اللہ رحم کرے ننگا کیا ہے میں تو روکٹے کھڑے ہو گئے اتنا طبیعت خراب ہوئی اور اور سرکولیٹ کر رہی ہے یہ اور اس کے بعد ان کے جو تھانے دار روان کرتے ہیں نہیں مزفر گھر کے ایس ایچ ہوئے ہیں خورم ریاض ان کا دلتی ویڈیو آگئے ان کی ویڈیو بھی آگئے جو اس کی تردید کر رہے ہیں اب چونکہ دستی صاحب اپیل کر رہے تھے جناب اے چیف جسس ہے میرا خیالہ بہتر ہو کہ حکومت ہی کوئی انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا نہیں ہوا اور انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کر رہے ہیں ان کی اہلیہ کا وہ ذکر کر رہے تھے اب آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے کوئی تو ہے نا جو ڈراما کر رہے ہیں کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے اب جو جمشید دستی صاحب جو ایک مظلوم ہے اس وقت اور چیخو پکار کر رہے ہیں دل کو دہل رہا ہے تو ہمارے جو نگران وزیر اللہ ہیں محصن نقوی سوائی فیتے کاٹنے کے سڑکوں کے بھئی یہ کام بھی تو کرے نا ان کو سرائی نہیں دی ان کی آواز تحقیقات کا حکم بے اگر اللہ چیف جسٹس کو توفیق دے وہ بھی سوہ موٹن لوٹس یہ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے جمشید دستی کا ہاں جی پتا لگنا چاہیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے صحیح ہے واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے ہوا ہے تو کس طریقے سے ہوا ہے وگرنا یہ تک کہ میں تو اپنے آپ کو میں تو اپنے آپ کو میں شکل نہیں دکھا سکتا شیچہ نہیں دیکھ سکتا اس قدر خوفنک وہ الزام ہے ہاں جی بہت بہت باقی ناقابل بیان ہے میں تو نشری نہیں کر سکتا ہاں جی کیا ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ دل دہل جاتے ہیں اشفاق صاحب آپ کو زحمت اس لیے دی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نکتہ نظر میں کاغذات نامزد کا ہم ذکر کر رہے تھے تعداد میں نے بتا دی یہ جو پی ٹی آئی کے صفحہ وال کے رہنوہ پنجاب سے ہیں ان کے کاغذات نامزد کی جو مسترد ہوئے ان پر اترازات کی نویہ ذرا بیان کرے ہیں خان صاحب سے لے کے یاسمی راشہ صاحب یہ خان صاحب پہ تو انہوں نے کہہ دی ہے نا کہ آپ ناہل ہو چکے یہ عدالت کا فیصلہ ہے دیگر کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ موت پریشی ہوں یہ یاسمی راشہ صاحب شکریہ جامعی صاحب مجموعی طور پر اگر ہم عداد و شمار کی بات کریں تو لاہور کے صرف قومی اور صبائی اسمبلی کے حلقوں سے تحریک انصاف کے پانچ سو سے زائد امیدواروں کے طاقزات نامزد کی تین جنوری تک تین فیصلوں کے خلاف جو آرز کے فیصلے ہوئے ہیں ان کے خلاف اپیلیں دہر ہونا تھی تو آج کے دن جو آج یکم تریہ ہے اور گزر چکا ہے آج کے دن صرف ایک قاضیات نامزد کی مسرد کرنے کے خلاف تحریک انصاف کے رہنمانے اپیل کی ہے اور وہ ہیں میاں محمود رشید اور باقی کسی امیدوار کی جانب سے ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن اپلیٹ ٹربیونل میں اپیل دہر نہیں ہوئی کیا وجہ ہے ان کو ان کو وہ حکم حکم کی یعنی نقل نہیں فرام کی جا رہی یا کسی نے توجہ نہیں دی یا ان کے وکیل جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں شامی صاحب اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ریٹرننگ افسران ہے جنہوں نے ان کے قاقضات نامزد کی مسرد کیے ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف کے مقلہ کا کہنا ہے کہ وہ ان کو مصدقہ نقول فرام نہیں کر رہے فیصلے کی کوپی فرام نہیں کر رہے یا تو جب وہ جاتے ہیں کوپی لینے کے لیے تو آروز کے آروز خل بفاتر میں نہیں ہوتے نہ عملہ موجود ہوتا ہے تو سارے دن وہ بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پرویج لائی اور چودری منسلائی کہ جب قاقضات نامزد کی مسرد ہوئے تو اس حوالے سے بھی ریٹرننگ آفیسر نے تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا تو اس فیصلے کو جاری کروانے کے لیے آج پرویج لائی اور منسلائی کی جانب سے لہور ہائی کورٹ میں رقواز جائر کی گئی کہ ہمیں مصدقہ نقول آروز کو کہیں کہ وہ جاری کرے تاکہ ہم اس کے خلاف الیکشن ٹربیونل میں اپیل رائر کر سکیں تو اس پر جسٹس نچفی کی جانب سے آرڈر کیا گیا ہے آرو کو کہ جلد جلد ان کو تفصیلی فیصلے کی کاپی فراہم کریں ایک تو وجہ یہ ہے دوسرا پی ٹی اے کے جو وکلہ ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ الیکشن اپلیٹ ٹربیونل میں اپیل دہر کرنے کے لیے اگر کوئی ٹینڈیٹ آتا ہے تو اس کو اس کے خلاف پولیس کاروئی کرتی ہے جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے کاغذات جمع نہیں کروا رہے نہیں اس کے لیے اس کے تو وقالت نامے کو سائن کرنا ہے نا اور اس کو اور کیا کرنا ہے اس کو اپیل کرنی ہے جو نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ متعدد جو پی ٹی اے کے رہنماء ہیں وہ اشتہاری ہیں اور اس بابت جو پولیس کا موقف ہے اگر کوئی ملجم اشتہاری ہے تو پولیس کاروئی ضرور کرے گی تو اس لیے ان کو کافی مشکلات اس معاملے میں سامنے آ رہی ہیں اگر کوئی اشتہاری ہے پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے تب بھی کاغذات نامزدگی داخل ہونے سے تو رکا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بلکل شامی صاحب یہ بات درست ہے لیکن چونکہ وہ گرفتاری کے ڈر سے سامنے نہیں آ پاتے تو اس وجہ سے یہ ایک مشکل سامنے آ رہی ہے البتہ آج صرف میاں محمود الرشید کی جانب سے کاغذات نامزدگی کو وہ جیل میں ہے جی وہ جیل میں ہے بلکل اور دوسرا جو اہم آج کیس تھا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی اینے ایک سو تیسے جو منظور ہوئے تھے ان کے کاغذات نامزدگی کو اور ہائی کورٹ کے الیکشن اپلیٹ ٹربیونل میں چیلنج کیا گیا ہے اور اینے ایک سو تیسے ہی الیکشن میں حصہ لینے والے پاکستانی عوامی محاض کے جو رہنمائے ہیں اشتیاب چودری ان کے کاغذات نامزدگی مصرد ہوئے تھے تو انہوں نے دونوں اپیلیں آج دہر کر دی ہیں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی وہ بھی چیلنج کیا ہے البتہ جو ریجسٹار آفیس ہے انہوں نے سکروپنی کرنے کے بعد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے فیصلے پر اپیل پر اطراز ہی آئید کیا ہے کہ درخواست گزارنے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کوپی ساتھ نہیں لگائی تو البتہ اب یہ مصد کا لیٹرنگ افسر کے فیصلے کی مصد کا نقل نہیں لگی جی اب یہ اس حوالے سے اس اپیل کو بطور اطرازی اپیل کے طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا اور اب چلیے وہ تو ابھی بھی نواز شریف صاحب کے کاغذات کا معاملہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی مشروط ہوگا نا جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور اس کی ریزن ایک اور جو آج اہم ڈوائلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ خورم لکیف خوصہ جو سردار لکیف خوصہ صاحب کے سابزادے ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان کے خلاف دہشت گری دفعات کا مقدمہ درد کیا گیا تھا ان کے کاغذات مترد ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو لہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی باکر نجفی نے آج تقریبا پانچ مرتبہ سماعت ملتوی کر کے پولیس کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو پیش کیا جائے تو اب تقریبا ساڑھے ساتھ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے تو اب پولیس نے خورم لکیف خوصہ کو جسٹیس علی باکر نجفی کے حکم پر عدالت میں پیش کیا ہے ہاتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سے جسٹیس نجفی نے کہا کہ بتائیں انہوں نے کون سی ایسی دہشتگردی کی ہے کہ جو آپ نے خورم لکیف خوصہ پر دہشتگردی کی دفعات لگا دی ہیں تو کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر نے یہ کہا کہ انہوں نے پولیس کو دھمکیا دی ہیں پولیس کی وردی پھارنے کا کہا تھا انہوں نے کہا کیا انہوں نے ایسا کوئی ایکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں ایسا کچھ موجود نہیں ہے تو جس پر جسٹیس علی باقیف نجفی نے تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایسی صورتحال میں کس طرح الیکشن صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں یہ صورتحال دیکھنا ہوگی پھر خورم خوصہ کا کیا ہوا پھر ابھی ساڑھے ساتھ میں تو پیش کیا ابھی کورٹ میں سماعت جاری ہے ایسا عزیز حسن اور سردار لکیف خوصہ صورتح میں موجود ہیں جسٹیس علی باقیف نجفی سماعت کر رہی ہیں اب جسٹیس علی باقیف جہشت گردی کی دفعہ لگی ہے تو اس میں دو رکری بینچ کی اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے البتہ اس پر دلائج جاری ہیں تو کچھ ہی دیر بعد عدالت آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی بہت شکریہ تو مجموعی طور پر اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو آج کا دن گزر گیا دو دن باقی ہیں بہت شکریہ جی محمد شفاق صاحب سار عمیر خان نیازی صاحب نے جو لوگ جو اہلکار جو پولیس والے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں وہ تو پی ٹی آئی کے سہولتکار ہیں عام دردی پیدا ہو رہی ہے ان کی عام دردی پیدا ہو رہی ہے ان کی الیکشن کمپین کو بہتر کر رہے ہیں ایسی زیادتی جو ہے اس کا تو کبھی سن نہیں سکتے تھے پھر مولانا فضل الرحمن نے ٹھیک کہا تھا مولانا فضل الرحمن نے جو کہا تو کہا نہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی ڈراما کر رہی ہے پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی چیزیں کر کے مگر کرنا والا کون ہے پولیس والوں کو جواب دینا چاہیے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ہے اس ملک میں ہیں یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہیٹر لگا کے چیف الیکشن کمیچنل صاحب ذرہ باہر نکل کے دیکھیں نہیں انہوں نے لکھا نا خط فیمرا کو وہ میں بعد میں بتاتا ہوں ابھی عمیر خان نیاجی صاحب کا بتا دوں آپ کو انے ایٹی نائن اور نوے میاں والے سے انہوں نے بھی اپیل دائر کر دی ہے شاہ محمود قریشی زین محمود قریشی اور مہربانو قریشی انہوں نے بھی ملتان کے ایک سو ایک آون ایک سو پچاس اور شاہ صاحب کے دو سو چوبیس دو سو چوہت ہر پارکر وہاں بھی انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے محمود رشید کا ذکر بھی ہم نے کر دیا یہ انتخابات جو ہے نا اگر یہ یعنی میں میں یہ سمجھ میں نہیں آرہا فردوش حمیم نکوی صاحب نے بھی زرتاج گل شویب شاہین اور خورم شیر زمان نے بھی کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس کوئی انتظامیہ کا اہلکار اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے عوضے پر فائز رہنا چاہیے یا دہشت گردی کی دفعہ لگا دی خورم کوئسے پر دھمکی دی ہے اندازہ لگایا ہے وردی پھارڈ نہیں کوشش کی ہے کوشش کی ہے ان کے ویڈیو میں ہے ان کے نہیں اندازہ لگایا اور وہ سپریم کورٹ کے جہج ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے خواہدار مردور رہ چکے ہیں اچھا ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے میری خواہد سے اس پر بری تفصیل سے بات ہوتی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے شک نمبر بارہ ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا اب ذکرکت انہوں نے پیمرہ کو خط لکھا ہے الیکٹرونک میڈیا ریگوریٹری تھارٹی جو ہے پاکستان کی کہ یہ جو انتخابی سرویز مخلف چینلز پر نشر ہو رہے ہیں مخلف پروگرامز میں ہو رہے ہیں اس پہ اعتراض آئیت کیا اور کہا ہے کہ اس سے جو ووٹر کا زا جائے یا ووٹنگ کا عمل آئی یا جو انتخابی عمل ہے اس پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہیں یہ سرویز تو فیل فور پیمرہ ان ایکشن آئے اور ان چینلز کے خلاف کاروائی کرے یا ان کو بند کرے ان کی ایسی نشریات کو جس میں سرویز آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پورے دنیا میں الیکشنز کے اوپر سرویز پری پول پوسٹ پول ایگزٹ پول ہوتے ہیں کوئی سرویز جو ہوتے ہیں سینٹیفک ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہوتی ہے آپ کیمرہ لے کے ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے اپنی مرضی کے لوگوں سے پوچھنے لگ پڑے یہ تو ایک اصولی بات لیکن میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں اس سے لوگ کیا گمرا ہو جائیں گے یعنی آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کو ان کیمروں کی بڑی ہوئی ہے بھئی کوئی چینل اپنا سروی کر رہا ہے کوئی دوسرا اپنا سرویے کر رہا ہے کرنے نہیں کرنے نہیں اس سے کام فرق پڑتا ہے ان کو یہ نظر نہیں آرہا یہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں اس سے اس دیشنگردی کے مخدمات بن رہے ہیں یہ قاغذات نامزد کی جو ہے کس طرح مسترد ہو رہے ہیں یہ کس طرح لوگوں کا جینہ آرام ہو رہا ہے یہ نظر نہیں آرہا نہیں فیلال تک نہیں آرہا کل کوئی آجائے تو آجائے اس سے الیکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا نہیں اس سرویے سے پڑھ رہا ہے اس سے رہما متصل نہیں ہو رہی نہیں جو کلاوز بارہ کا ذکر کرتے ہیں اس طرح کی تو اور کلاوزز بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ الیکشن کیسے ہونے چاہتے تھے کہ انتخاب جب دیکھی جب انتخابی مہم ختم ہو جائے اس کے بعد اس طرح کی اس طرح کے سرویے نہیں ہونے چاہیے یا اس طرح کے اندازیں نہیں لگائے انتخابی مہم ختم ہو جائے اور پولنگ سے پہلے ٹھیک ہے نا اب یہ انتخابی مہم جاری ہے یہ بھی مہم کا حصہ ہے اس میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کے لئے کوئی آہ یعنی کوئی ایسا کوئی آہ معاملہ ایسا ہے کا الیکشن کمیشن جو ہے آہ اس کی طبعے نازک پہ کیوں کا رنگ گزرا ہے اب پیمرہ دیکھتے ہیں کب تک حرکت میں آتا ہے کیونکہ کیا جا سکتا ہے پیمرہ اس کو نہ مانے نہیں پیمرہ تو مانے گا لیکن عدالت میں چیلنج کیا جا سکتے کون کرے گا چینل دوالے کر سکتے چلی آپ کر سکتے چلی اگر آپ نے سروے کرنا ہو ہاں تو آپ کرتے ہیں ہائی کوٹ میں دخواست دائر کردیں وہ درخواست دائر کر دوں گا اس کو بھوگتے بھوگتے سروے کرنے کا وقت اللہ معاف فرمائے آپ کے ہوتے ہوئے ایسی نوبت نہیں ہے تو اچھا ہے کوئی نیک نامی کا باعث ہی ہم بنے ہم تو دخواست لے کے جائیں گے نا نجوی صاحب کی عدالت میں میں امید ہے کہ ساڑھے سات بجے تک وہ بھی انشاءاللہ آپ کا مقدمہ بھی سنیں گے لیکن تب تلکہ کر سروے کرنے کا وقت ختم ہو گا تو پھر کیا کریں گے یہ تو الیکشن تو کیمپین یہی ہے سیزن نہیں ہے یہ جہاں پہ صحافی نے باہر جانا ہے بات کرنی ہے لوگوں کے مسائل پوچھنے ہے اس کی رائے لینی ہے پچھلے الیکشن میں بھی ہوتے رہے تھے اسے تو گھجنے نے رکا نہیں تب تو اب تو کوئی ذابطہ اخلاق کنیکشن نہیں ہے اس میں ذابطہ اخلاقی خلاورتی کیا ہے ابھی پچھلے بائی الیکشن میں سرویز ہوئے ہیں سب چینلز نے ہاں اگر انتخابی مہم ختم ہو جائے اس کے بعد آپ جب سیاہ سرگرمیہ ختم ہو جاتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جلسہ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت سروی بھی نہیں کر سکتے ہیں چلیے تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر آپ ذرا ہم غریبوں کی طرف جو نظر کرم کی ہے آپ نے ذرا ادھر بھی دیکھیں چلیے ان کے ہاتھ میں مجھے اب وال کلاک پہ دیکھنا ہے کیونکہ وہ مجھے یہ بتا رہا ہے مجھے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ہے اب مجھے 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 وقت کو دیکھنا ہے نا کہ آنان اقتدار ہے وقت کہہ رہا ہے بریک لے لو یا ڈنڈا ہے ایک بریک سر ایک بریک سر ایک بریک یہاں پہ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوں چاہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مجھے